دندار صاحب جب سے آپ سردار بنے ہیں مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور اب یہ منگول آ گئے ہیں آخر چاہتے کیا ہی یہ ظالم انہوں نے تین دن کی محلت دی ہے انہیں صرف عثمان چاہیے کیا یہ تکلیف ہیں اور مصیبتیں عثمان کی وجہ سے ہیں اسے ان کے حوالے کریں اور جان چھوڑائیں کیا سمجھ رکھا ہے اپنے عثمان کو میرے بابا جان کی امانت ہے وہ اور ہمارے بچوں کا کیا وہ کس کی امانت ہے گندو صاحب دیکھا جائے تو سردار پورے قبیلے کا ذمہ دار ہوتا ہے صرف عثمان ہی نہیں میں اپنے جھنٹے کا ایک چکڑا تک نہیں دوں گا ان لوگوں کو تو کیا عثمان کی لیے سارے قبیلے کو قربان کر دیں گے مسئلہ عثمان نہیں ہے مسئلہ ہماری آزادی ہے آپ اب تک نہیں سمجھ پائے اور آپ بھی یہ بات سمجھ لیں گندو صاحب ایک عثمان کی وجہ سے ہم پورے قبیلے کو دعو پر نہیں لگنے دیں گے کب سے روایت میں شامل ہو گیا کہ اپنے لوگوں کو دشمن کے حوالے کر دو ہم کائی ہیں ہم ان پہاڑوں کو آزادی کہتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ اکبر کہتے ہیں یہ کیسی آجزی ہے کم باک یہ کیسا جرگہ ہے ایسا جرگہ اور ایسا مشورہ نہیں ہوتا ہوش میں آؤ ایسا لگتا ہے کہ اس جرگے میں کوئی سردار نہیں ہے جب بھی آپ لوگ سردار بنے بیٹھیں بیٹھ جائیں اب بیٹھنے کا نہیں روایات کی پاسداری کا وقت ہے حکم جاری کریں تاکہ پتا چلے آپ کس طرف ہے حکم منگولوں کے غزب کی طرح پاس ہے اوغوس کے رہنما بزرگوں کو فرمان ہے کہ اتحاد میں ہی ہماری اصل طاقت ہے اختلافات میں پڑے بغیر اسمان کا انتظار کریں گے اگر اسمان نہ آیا تو آپ اپنے بچوں کی فکر کریں ہم اپنے بچوں کو جانتے ہیں جناب لوہار صاحب اسمان نہ سمجھ ہے بگر اتنا بھی نہ سمجھ نہیں وہ ضرور آئے گا اپنے قبیلے کو تنہا نہیں چھوڑے گا اگر مسیبت آئی تو چاہے وہ موت کے موں میں ہی کیوں نہ ہو رکے گا نہیں آئے گا